مہینی مہینی مجھے کھل کے رونے دینا بس یہ سمجھو بیٹا اکل آگے یہ تمہاری ماں کو میں تو کہتی ہوں طلاق لے لو سلوفی سے تجھے پتا ہے نا کتنا خرچہ ہوتا ہے اسکول پہ تیرا خرچہ کوئی نہیں بھرنے والا اور ایک بات یاد رکھ اپنے بیٹے کی برابری تو تجھے میں ساری زندگی نہیں کر دی کسی خوش فہمی میں مت رہنا اور بیسے بھی تیرا بھانڈا تو اب پوٹنے والا ہے تیری اصلیت آپ سب کو پتا چل جائے ان سب باتوں کے باوجود بھی میں آپ سے یہی کم ہوگی کہ شہزادی کے خوابوں کو میں ضرور پورا کروں گی چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ موسیقا موسیقی 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 جب اسے پسند ہی نہیں تو کیا کریں چھوڑنا تو اس بات کو بس اسے اتنا سمجھا دی جو کہ یار جب تک مجھے کوئی قابل بھروسہ بندہ نہیں مل جاتا دکان کے لیے تب تک میں اسے نہیں چھوڑ سکوں گا ارے بھائی جان آئیزہ کی بری سے آپ نہیں یار یہ تو کرنا ہی پڑے گا ہاں دیکھ تیری بھابی کو بھی مسئلہ ہے اور مجھے بھی مسئلہ ہے مجھے کوئی قابل بھروسہ بندہ دوننا پڑے گا اچھا سن اب میں یہ پیسے پیسے نہیں بیٹھ سکوں گا تجھے بھائی جو بندہ رکھوں گا اس کو بھی تو پیسے دوں گا سمجھ رہے تو میری بات ارے نہیں نہیں بھائی جان کیا آپ کوئی پیسہ کرنے سے پہلے مجھے بات تو کر لیتے ہیں آپ جانو کو رکھیں وہاں پر میں سمجھا لوں گا آئیزہ کو وہ بات نہیں کرے گا ارے نہیں نہیں یار آپ میں تیرے گھر میں فساد پھوڑی دلوانا ہے بھائی جان باپ ہوں میں اس کا جو میں چاہوں گا وہ ہی ہوگا آئیزہ کی تو ایسی کی تیسی ارے نہیں نہیں کیسی بات نہیں کر رہا ہے نہیں بھائی جان میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پیار سے سمجھنے والی نہیں ہے کرتا ہوں گا اس کا بندہ بس میں مخناہ بھائی جان ہیوی کہاں ہے بیچ دیا حضرت بیچ دیا کس سے پوچھ کر بیچا یہ تو اب وہ ہی بتا سکتا ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا ایسا تو کبھی نہیں ہوا اس گھر میں پھر سے سوچ لیں کیا واقعات سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا اس گھر میں یہ لسٹ ہے گھر کے سودے کی لیتے آئیے گا کیوں سودہ اس بار اتنی جلدی کیوں ختم ہو گیا جی وہ کیا جی وہ دو لوگ ہیں تو کم میں گزارہ ہونا چاہیے نا جب تین چار لوگ تھے تو اس سے کم میں گزارہ ہو رہا تھا اب کیوں نہیں ہو رہا پتہ نہیں مجھ تو خود سمجھ میں نہیں آرہا ہاں میری اممہ کہا کرتا تھا کہ گھروں میں رزق بیٹیوں کے نصیب سے آتا ہے اور برکت بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے جن گھروں میں بیٹیوں کو عزت نہ دی جائیں برکت اوچھا تھی ہے شایناس کیا مسئلہ ہے تمہارا بھئی کیوں بار بار مجھے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی ہو بار بار اس بات کا احساس دلاتی ہو کہ میں بہت برا انسان ہوں میں نے کب کہا کہ آپ برے انسان ہیں ہاں نہیں ہوں میں برا انسان بلکل نہیں کچھ غلط نہیں کیا میں نے نہ تمہارے ساتھ نہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو گیا آپ کو میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ اممہ نے ایسی بات جھوٹ بولتی تھی تمہاری اممہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر تمہاری بیٹیوں کی وجہ سے اس گھر کے رزق میں برکت تھی تو وہاں ریل پیل کیوں نہیں جہاں گئی ہیں وہ وہاں کیوں بھوک ناشتی کھوٹی قسمت ہے تمہاری بیٹیوں کی بلکل تمہاری طرح اور آئندہ میں تمہارے موز سے اس طرح کی پکواست نہ سنو آئیزہ 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 ظلفی یہ ٹی وی کیوں بیچا ہے تمہیں آئیزہ کہیں جو بات میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دے ٹی وی کیوں بیچا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تم سے مانگے تم نے نہیں دیا تو بیج دیا آئیزہ تو تفیل کو کہہ دیتا نا اور یہ تفیل نے جو پیسے بھیجنے ہوتے ہر مہینے وہ کہاں ہیں بھیجیں بھیجیں اس نے اور اس بارے ایک ہزار بھی کم ہے ایک ہزار کم ہے کیوں کیونکہ اس نے جانو کے ٹکٹ کے پیسے رکھ لیا ہے یہ چار ہزار بھی آخری بار بھیج رہا ہے اب نہیں بھیجے گا وہ جانو کو واپس بھیج رہا ہے جانو کو کیوں واپس کیوں بھیج رہا ہے کس نے اس کو کہا ہے دولفی بتا ہوا کیا ہے آئیزہ دولفی بات تو سن لے بتا تو صحیح مجھے تو تم نے فون کیوں کیا بابی کو جانو کا پوچھنے کے لئے تھا اب تک آ جانا چاہیے تھا ہلو وہ اب نہیں آئے گا یہاں پر تو فیل بھائی کے پاس ہی رہے گا کیوں اپنے گھر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے گھر میں کیوں رہے گا وہ بھی اس کا اپنا گھر ہے تایا ہے وہ اس کے وہ وہاں خوش نہیں ہے ویڈیو گیم کی شاپ پہ بٹھایا ہے وہ اسے یہ پڑھنے کی اومر ہے اس کی ناکھیں کمانے کی اچھا زیادہ بکواس مت کر سیکھا ہے زیادہ بکواس مت کر فون کر بھابی کو اور ماں بھی مانگوں سے تو ان سے کہہ کہ جانوں اب ان کے پاس ہی رہے گا میں کسی کو فون نہیں کر دی تو فون کرے گی اور ابھی اسی وقت کرے گی ایسے باب ہو تو تو میں اپنی اولاد کیلئے ذرہ بھی احساس نہیں وہ وہاں کن حالوں میں ہے کون جانتا ہے اور بجائے اس کے تو اچھا بس ایک لفظ اور نہیں سنونا تو اسے جتنا پیار سے بات کر رہا ہوں تو اترا ہی اس نے پچڑے جا رہی ہے چل فون کر کسی کو فون نہیں کر دی دیکھ آئی صاحب میں تیری ہڈی پسنیاں تر دوں گا میں مجھے غصامت دلا تو ایسے نہیں مانے گی یہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ تو اسے گھر سے باہر مکال کر دی جو اور تو اس طرح سے ٹر ٹر کرتی ہے نا خامند کے سامنے وہ گھر بسانے والی نہیں ہوتی بچے سن رہے زلفی تم لوگ جاؤ میں آتی ہوں انہیں بھی تیری اوقات کا پتا چلنا چاہیے اور تیری جورت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغرد ان کو فون کرے ہاں کونسا گناہ کر دیا ہے میں نے یہاں کے اس بچے کا اور تم لوگ اپنے تھوڑے سے فائدے کیلے اس کا مستقبل نہیں خراب کر سکتے بس زیادہ تکڈان بات کر چپ چا وہ کر جو کہہ رہا ہوں تجھے میں چا فون کر نہیں کروں گی مجھے فورس مات کرو زلفی بس ہوگئی اب ارے کھڑا موں کیا دیکھ رہا ہے اس کو اٹھا اور گھر کے باہر پھینک دے موسیقا ہاتھ چھوڑو میرا نہیں آسا چھوڑو بچے باتنم اسی ہے تمہارے مرحبہ لئے لگ رہا تو باپک گیا لے مرحبہ 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 لگلے آسا ہماری ہماری ٹھیک ہے وہ ہی رہے گا ہیدراباد میں ہی رہے گا موسیقی کھانا جائے تھوڑا سا تشکر کرن دنا اے اللہ زلفی یہ کیا کیا ہے تنہے اس ناغن کو گھر سے کیوں نہیں نکالا اب چار دن بعد پھر کوئی ڈراما کھڑا کردے گی کیوں ہوں چھوڑا تنہے اسے ناغن کا سر کچلنے سے بہتر اس کا زہر نکالنا ایک ہاتھ کی مار نہیں ہے میری یہ لڑکی اب اگر عزت پیاری ہوگی نا تو کسی مسلے میں ٹانگ نہیں عرائے گی دیکھنا غلطی کر رہا ہے ذنفی اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں تو کہتی ہوں یہ روز روز کے مسئلوں سے بہتے رہ کے ارے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ماں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر سمجھدار ہوگی نا اور اپنے عزت پیاری ہوگی تو آج کا ٹرنر کافی ہوگا اس کے لیے ذنفی یہ لڑکی ایسی نہیں ہے اس طرح سمجھنے والی نہیں ہے اپنی بہن جیسی نہیں ہے اس میں ایک رگ زیادہ ہے تب ہی تو اس کا باپ ہمارے متھیں مار کے چلا گیا ہے یہی بات تو ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آرہی ہے یہ گھر اس کا آخری ٹھکانا ہے یہاں سے جائے گی تو کہاں جائے گی اگر جا سکتی نا تو اب تک جا چکی ہوتی اور جب تک یہاں رہے گی ہمارے سینے پر بیکھی رہے گی اے بیٹا ابھی کچھ اگر ہو سکتا ہے تو ہو سکتا بعد میں دیر ہو جائے گی اب دے غلام صاحب تعریف مانگیں مجھے بتانا کروں تو کیا کریں دے دو نا کس نے بنا کیا ہے کب کا کہہ رہے ہیں غلام صاحب ہاں تاریخ تو میں دوں گی آخر کو زبان دیے میں نے اور سن لے اگر تیری بیوی نے کوئی اڑفاس کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا کچھ نہیں کرے گی اممہ لکھے دے دوں اب وہی ہوگا جو تم چاہتی بس تم شادی کی تیاری کرو آیزہ کو میں سنبھال لوں گا موسیقی 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 یہ کونسا وقت ہے کانا کانے کا وہ وہ مجھے بھوک لیا گیا بڑھی امی تو یہاں تیری ماں بیٹھی ہے جو تودے آدھی آدھی رات کو کھانا دے گی آمین شام میں بھی مجھے روٹی نہیں دی تھی تو نہیں دی تھی میں کیا کروں ابھی بھی نہیں دوں گی جا دفع ہو جاؤ کچھ در دفع ہو رہا ہے یہ برطن تیری ماں سمیتے گی سمیتھ ان کو کدھر سمیتھ رہا ہے کچھرے میں پھینگ دوں گی پر تجھے نہیں دوں اب جا جا کے اپنی ماسوں سے نا جا کے پراتھے بنوا چو مزی کر لو کوئی نام ہی نہیں ہوتا کیوں کروں میں بتاؤ تو کیوں رکھیں مجھے یہاں پر بھیج رہے وہاں پر مجھے کراچی ہرے وہاں بڑی زبان چلے لگ گئے تمہاری میرے سامنے موں کھولا نا تو چمٹا گرم کر کے زبان جلا دوں گی جاؤ جا کے اپنے بڑے پپا کو کو کہ تمہیں کراچی چھوڑ کے آئیں اور اگر نہیں جانا نا تو میں تمہیں ایسا ہی رکھوں گی یہ بات سوچ لیں சரி! வா நீக்கன் جا تک کچھوڑ تمہارے کالیج میں کوئی کابل некоторые کامپٹیشن جوتا க چاہمشک بarma بتو موسیقی کبھی مارکے دیکھنا پھر پیشنا کیا سالکتا کتنا دردار دردار یہ تو کبھی انہوں نے بھی موچ سے نہیں بوچھا تو مارنے کی ہمار کرو پوچھ میں لوں گی چپ باگر تو نہیں لوں گی یہ سب کہنا بہت آسام ہوتا ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے تمہاری جگہ اگر میں ہوتی نا با جال کی زور کی مجھے پچھ آزا ہاں تم ٹھیک کہتے تھے فیزر یہ سب آسان نہیں ہے لیکن میں گر گزروں گی میں تم سے کیے گئے باتیں کبھولی نہیں ہوں میں ہر حال میں اپنے بچوں کے لئے لگوں گی فیزر تم بس میرے کام کرتے ہیں اللہ کے پاس ہو تو ان سے کہو کہ وہ میری مدد کرے ان سے میری ہمت مانگ لو بابا ابے پکڑ شاباش شاباش ہاں بیٹا یہ پیسے پکڑا 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 زبیدہ آپ آئیں گی ان کے ساتھ بازار چلی جانا ٹھیک ہے انہوں نے جوڑے بڑے خرید لیں تم اپنے لے بھی جوڑا خرید لینا اب بام ماں خوش نہیں ہے وہ بہت پریشان ہے دوا بھی نہیں کھاری تم بتاؤ میں کیا کروں بتاؤ مجھے دیکھو تم شادی کر کے اپنے گھر چلی جاؤ گی تمہاری ماں کی دیکھوال کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت تو ہے نا تھر اتنا بڑا گھر ہے اس کو کون دیکھے گا بیٹا تو ابا کیا ضروری ہے میں شادی ہو کیا ہو گیا بیٹا تمہیں اپنی ماں کا سکھایا سبگ دورہ آرہی ہو ہے نا نہیں ابا میں خود یہی سوچتے رہتی ہوں مجھے ابما اور آپ کے ساتھ رہے اچھا یہاں رہو ادھا رہو میرا بچھا ادھا رہو ادھا رہو بیٹیاں تو راج مہاراج اپنے گھر نہیں رکھ سکے بیٹا تمہارا باپ تو ایک غریب آدمی ہے ابا اتنے بھی غریب نہیں کہ ایک نوکر فوٹ نہ کر سکے بیٹا شادی میں مسئلہ کیا ہے مجبوری ہے میری تمہاری ماں کو آج تک اپنے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا وہ اس مسئلے کو کیسے سمجھ سکتی ہیں امما گہ رہی تھی ان کے بعد آپ چاہے تو شادی کر لیو تمہاری ماں اچھی دورہ جانتی کہ وہ جلدی مرنے والی نہیں اس لیاسی باتیں کریں اس سے کہہ دیں کہ رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں میں اپنا فیسلہ نہیں بدل لے والا چلو جاؤ اچھا تا جوڑا خریدنا اپنے لیے بھی ٹھیک ہے کھانا بنا کر فریج میں رکھ دیا ہے میں سکول سے آکر خود بھی کھا لینا اور بھائی کو بھی کھلا دینا آپ کب تک آئیں گی میں تو ظاہرہ اب شام تک یا ہوں گی جب میری چھٹی ہوگی مارسو آپ کو جب بہت سارے پیسے مل جائیں گے نا تو ہمیں ایک الگ گھر بنا لیں گے جس میں میں آپ جانو اور تیہمور رہیں گے ہاں ٹھیک ہے میری جان جسل تم چاہوگی ویسے ہی کریں گے اچھا بس اب جلدی کرو کہ اس کو لیے لیتنا ہو جانا اور ہاں سنو اپنی ٹیچر کو مت بتانا تمہاری بکس کے ساتھ کیا ہوا ہے میں آکر خود بات کر رہ گی ہوں سر ٹھیک ہے جی چاہ موسیقی 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 جانو یہ تیرے کپڑے ہیں آئندہ سے خود ہی دھونا ایسے کیا دیکھ رہا ہے ملاسمانی ہوں میں تمہاری جو تمہارے کپڑے دھو دھو کی اسطری کر کر کے رکھوں اور ہاں یہ بات اپنے بڑے پپا ایدھی ساپ سے مت کرنا بنا تمہارا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو اور کوئی مسئلہ نہیں بچہ مل جائے گا ویسے ہیدر آباد کے سارے ہسپتال دیکھ لیے کہیں بھی نہیں ملا اگر آپ کہتے ہیں تو پولیس کو انول کر لیں پولیس کیا کرے گی بھائی پولیس نے اس سے پہلے کچھ کیا ہے اگر وہ اس سے طلاق لے لے تو آپ کبول کر لیں گے اس مہینی مہینی مجھے کھل کے رونے دے نا کہاں نوکری کریے خیر سے آئیزہ تنخوا کیا رکھیے اے ہماری طرف سے پورا بینک لوٹ کر آ جائے ہمیں اس میں سے کون سا حصہ ملنا ہے پہلے کم نخ رہے تھے اس کے اب تو تنخاؤں کا بھی روب ہوگا ارے پڑی لکھی ہے نخرا تو دکھائے گی نا اور تمہیں کیا لے نا آرام سے بیٹھ کے کھاؤ تم کمائیوں کا لالچ وہ کرے جسے توقع ہو کہ اس میں سے کچھ ملے گا ارے ان میں ان تلوں میں تو تیل ہی نہیں ہے میں بھی نا نجما کے ساتھ گئی تھی بنگالی بابا کے پاس پیسے دیکھ کر پکا کام کروا کر آئی ہوں دیکھنا چند ہی دنوں میں دفع ہو جائے گی یہاں سے آئے ہوش کے ناخن لو یہ تم کیا کر رہی ہو یہ بابے بابے کچھ نہیں کرتے بہو کے ساڑ میں یہ تم کیا کیا حرکتیں کر رہی ہو آج کل تو کیا کروں اپنی رکم جانے دوں کیا میں نے تو پہلے شور نہیں ڈالا تھا کہ چانٹ لوگوں کو پتا چلے گا کہ غلام صاحب کے پیسے ہیں دیزت ہی ہوگی لیکن اپنی رکم کو یوں جانے نہیں دے سکتی اب تعویز کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے کل رات کو ہی ظلفی اس کو گھر سے نکالنے پر طلا تھا یہ کیا کہہ رہی ہو تم غلام صاحب آلے پیسے ہاں ہوئی نا یہ تو شرم کی وجہ سے تم سے بات ہی نہیں کر رہی ہے اب پریشانی ہے کہ کیا کروں کہاں سے انتظام ہوگا یہ سب سنو کام کرو تم ایسا کرو غلام صاحب سے بات کرو ان کو کہو کہ اس رکم نے انتظام پورا نہیں پورا پڑے سے پیسے اور دے دے ارے تو تم کونسا شادی میں چھے سو لوگ کو گلا رہی ہو نکا ہی تو ہے اس میں کیا خرچہ بھلا ٹھیک ہے نکا پر تو اتنا خرچہ نہیں ہوگا لیکن میں اپنی پوتی کو ناک کے خاطر کچھ تو دوں گی نا نہیں بھائی میں تو اب دوبارہ غلام صاحب کو پیسوں کا نہیں کہہ سکتی اے دوبارہ کیسے پہلے کونسا ہم نے مانگے تھے وہ تو خود ہی دیئے تھے ہاں تو ایک ہی بات ہے نا وہ کوئی کانس نیوالہ نہیں ڈالتے ہیں اچھے خاصے اقل من انسان ہیں وہ چلو پھر بھی ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھو نا نہیں بہنے اب تمہیں دوبارہ نہیں کہہ سکتی تمہارا دل چارہ تو تم کہہ دو اور مجھے تو ویسے بھی غلام صاحب نے بولایا ہے صویرہ کے ساتھ شوپنگ کے لیے وہ پہلے اتنا خیال کرتے ہیں سکتی ہے کیا حال ہے میرے دوست کے ٹھیک ہو آپ بطن چائے پھیوں گے میرے تو ہے آج بڑے خوش لگ رہے ہو تم جی آج ہم واپس جا رہے ہیں شٹ آہستا تیرے بڑے پاپ نے سن لیا تو مسیبت آ جائے گی کوئی مسلا نہیں وہ یہاں پر ہے ہی نہیں بڑے مزے لگے ہیں تیرے بڑے پاپا کے ساری دکان تمہارے حوالے کر دیئے اس نے کوئی مسلا نہیں کل سے وہ ہی سمبالیں گے سنو کسی کو بتایا تو نہیں نہیں یہ تو گھڑ ہو گیا بات سنو رات کے دس مجھے تم اپنے گھر کے روڈ پر آجانا ٹھیک ہے لیکن اس وقت ہمیں دکان پر ہوتا ہوں کوئی بہنہ بنا کر آجانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مجھے کراچھی تو لے جائیں گے نا کیا مطلب ہے تمہارا تمہیں یقین نہیں اپنے دوست پر ٹھیک ہے پھر میں تم سے بات نہیں کرتا نہیں 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 سوری میری جان کے ٹوٹے میں تو مزاق کر رہا ہوں جا چا چا بہت اچھے میں تو ایسی آپ سے در رہا تھا میرا یہاں زیادہ روپنا ٹھیک نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بری بات ہے چندہ اب تو میں روز دو پیر میں نہیں ہوں گی تو کیا آپ کھانا نہیں کھاؤ گی کھاؤ گی بس آج دل نہیں تھا اچھا بتاو آج اسکول کیسا رہا ہے بہت اچھا پتا ہے آج سارے ٹیچر نے مجھے بہت پیار کیا میں نے انہیں آپ کے بارے میں بھی بتایا اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اپنے روز آیا کریں گی آرے بہت یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کو پتے ہیں آپ کو پتے ہیں کیا جانو اب کبھی نہیں آئے گا آپ نے بابا سے کہا تھا کہ وہ تایا ببو کے پاس ہی رہے گا کہا نہیں تھا کہنا پڑا تھا کہنا پڑا تھا تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی چپ کر کے کھانا کھا بتائیں نا ماسو وہ کب آئے گا مجھے اس کے بغیر اچھا نہیں لگتا کیا ہوا ماسو آپ کو غصہ آ رہے ہیں میری باتوں پر کھانا کھاتے وقت زیادہ باتیں نہیں کرتی یا بات تھوچھ نہیں یا 감�ی 間 Chen تم نے ابھیeka سے ملتے ہیں ہاں؟ نہیں میرا نہیں ہوسا پس دیکھا تھا پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی جیسے ہی میں آگے بڑھا تو بس میں بیٹھ کر چلی تھی کیا اس نے بھی مجھے دیکھا ہوگا جان نہیں رہی تھی وہ بیٹا چلی گئی ہے تم بھی یہ واپس آجا کیا تھا اگر یہ سب کچھ ایسے نہ ہوتا وہ ذرا یقین کرتی مجھ پہ اس بات کو سمجھتی کہ میں اس کے لئے سب کچھ کر سکتا ہوں اچھا نہیں کیا میرے ساتھ بھی تمہارے ساتھ برا کر کے اس نے کسی کے ساتھ تو اچھا کیا ہوگا نا بیٹا لیکن اب تم خود اپنے ساتھ برا کر رہے ہو قدرت کا لکھا نہ مان کر انسان بہت بڑی خطا کرتا ہے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا اس کے لئے مشکلات پیدا نہ کرو اب وہ کسی کی بیوی ہے اس کے سسران میں ذرا سی بھی تمہاری بھنک پڑ گئی نہ تو اس کے لئے مشکل پیدا ہو جائے گی کیا پتا آنے والا کل اس کے لئے کیا پیراہ پیدا کراتا ہے امی امی اگر وہ اس سے طلاق لے لے تو آپ قبول کر لیں گے اسے موسیقا موسیقا موسیقی 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 زیدی موسیقی ٹھیک ٹھیک میں ریڈی ہوں ماسو اے واہ اپنی جلدی تیار ہو گئی وہ تو دونوں جلی جاتی ہو سویرے سویرے اور اس کا خیال رکھوں میں اے بڑھاپے میں اب مجھ سے یہ نہیں ہوتا بچے کا بھی خیال کرو یہ گھر کا خیال کرو دوپہر تک آ جاتی ہے شہزادی سارے گھر کا کام بھی یہی کرتی ہے آپ کو صرف تیمور کو دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی شہزادی کے واپس آنے تک ہاں ہاں جب دوپہر تک آتی وہ تو سو گیا ہوتا ہے سارا دن تو میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوں اور یہ بھی سارے گھر میں گھومتا ہے اور یہ تو کام کا کیا کہہ رہی ہے ہاں ہم کرباتے ہیں بچیوں سے گھر میں کام باپ کا گھر گھر نہیں ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے شریفوں میں اب کل کو سسرال جائے گی تو وہاں ریاضی کے کل یہ تو نہیں پوچھیں گے یہی کام کام آتا ہے تو ہم کل کون سے اس کی شادی کرا رہے ہیں بہت ٹائم ہے سب سکھا دوں گے میں اسے آپ فکر نہ کریں شادی نہیں کرانی نا تو پھر نکال وہ پیسے جو تُو دبا کر بیٹھی ہوئی ہے واپس تو کرنا ہے نا پیسے نہیں تو لڑکی تو پھر آپ اپنے پیسے ڈھونڈیں نہیں ملتے تو ارینج کریں کیونکہ دیئے تو پیسے ہی جائیں گے لڑکی نہیں نہیں رہی بات ٹائمور کی تو آج آپ اسے رکھ لیں کل سے میں اسے امی کی طرف چھوڑ کر جائے کروں گی چلو شہزادی موسیقی موسیقی ہم نے تو کبھی اچھی آواز میں咴یں بات بھی نہیں کی تھی اپنی علاق سے بڑھ کے چاہا تا اس کو پیربی پتہ نہیں کیوں نہیں آیا یہ دوسری مرتبہ ہوگا با جی شمیم خوشلہ کرو سگو آ جائے گا اب رونے سے کیا ہوگا میں کیسے حوصلہ کروں شریکے کا معاملہ ہے سب لوگوں نے تو یہی کہنا ہے نا کہ تا ہی تھی ماں نہیں بن سکی سب جوتے مجھے ہی مارے گے اب بند کر اپنے یہ ڈرامے تنگ کر کے رکھ دیا ہے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے لو پیٹ کے تو جتنا خیال رکھتی تھی اس کا اچھی طرح جانتا ہوں میں آپ دیکھ رہی ہیں یہ تو ابھی سے ہی شروع ہو گیا کسی نے کیا باتیں کرنی ہے مجھے تو گھر سے ہی تومتیں ملنے لگ گئی ہیں اللہ میاں میرے بچہ آجائے بس میں نے اسے اب بھر نہیں رہنے دینا تو تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی اے ہائے آپس میں کیا لڑتے ہو اب جا کے پتہ کرو کہاں ہیں اللہ نہ کرے حالات اچھے نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اے ہائے شرمیم بھا جی ساتھ چولوں کی خاک آپ کے موہ میں کچھ نہیں ہوگا میرے بچے کو ارے میں ویسے ایک بات کہہ رہی ہوں پاپا جوے چچو کو بلا رہے ہیں ہائے دعا کریں اللہ ساتھ کریت کے ساتھ آجائے میرا بچائے ویسے مل جائے گا آپ بے فکر ہو جائیں تفیل بھائی اگر آپ برا مت مانیں تو بچہ ابھی کافی چھوٹا تھا اور آپ نے اس کو ایسی جگہ پر بٹھا دیا مطلب جہاں کا بچوں کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیسی باتیں کر رہا ہے جیدے کام تھا میرا اور چوبیس گھنٹے تو منی نظروں کے سامنے رہتا تھا میں کوئی دشمن تھوڑی تھا اس کا ارے وہ بات تو ٹھیک ہے تفیل بھائی لیکن بچوں کو اتنی سمجھ کہاں پھر جو ہوا سو ہوا اب بتائیں کرنا کیا ہوگا پولیس کو انہول کر لیں ارے کب تک ڈھونڈیں گے رات سے صبح ہوگی ہے اور آپ کی وجہ سے میں کراچی بھی نہیں جا سکا بھائی تو کراچی نہیں جا سکا تو میرے اوپر کیا احسان جاتا رہا ہے جا بھائی تو جا کام کر اپنا دیکھ لوں گا میں جو دیکھنا ہوگا ارے 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 تفیل بھائی آپ تو نراز ہو رہے ہیں اپنوں سے احسان کیسا اور دون لیں گے بچہ اپنا ہے پہلے بھی ڈونڈا تھا نا اب بھی مل جائے گا اور ہاں اب اگر ملے نا تو اسے ایک بات صاف صاف کہہ دیجئے گا کیا کہ مطلب اسے پوچھ لیں پیار سے بٹھا کے کہ اگر وہ واپس جانا چاہتے تو اس کو بھینجیں نہیں تو بتا رہوں بچہ بہت خراب ہو جائے گا میں تو خود یہ ہی چاہتا تھا اس کے باپ سے بات بھی کر لی تھی میں نے مجھے کیا بتا تھا یہ مسئیبت پڑ جائی تو بس اس بار یہ ہی کیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں بچہ مل جائے گا ویسے ہیدر آباد کے سارے ہسپتال دیکھ لئے کہیں بھی نہیں ملا اگر آپ کہتے ہیں تو پولیس کو انول کر لیں پولیس کیا کرے گی بھائی پولیس نے اس سے پہلے کچھ کیا ہے کچھ بھی نہ کرے لیکن بتانا تو پڑے گا اور اب بے فکر ہو جائیں تانے دار جاننے والا ہے میرا بات کر لیں گے اس سے ٹھیک ہے جیدے جیسا تم مناسب سمجھتا ہے جیدے جانوں کا ملنا بہت ضروری ہے اب تینشن نہ لو مل جائے گا میں نے کہا نا مل جائے گا میں تو کہتا ہوں کہ ابھی چلتے ہیں ریپورٹ لکھانے آچھا تو دو منٹ ٹھہر میں تیری بھابی کو بتا گیا تم بس پٹا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بے فکر ہو پڑ trabalhائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی ہو تم کیسی ہو آہر بیٹھ کر باد کرنا چاہتا ہوں پہنسا مل سکھی ہو پھل اس انکار مد کرنا جب تم کاؤں کیا عدیو پاسلیل ہے درد ہی درد ہے سمیں قسم سے مائنی مائنی مجھے کھل کے رونے دینا